اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ خیر حیریت سے ہوں گے مذہب میں ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اچھا جی آج میں پھر آپ کو لے کے نکل چکی ہوں ایس یوزیل لیکن آج میں آپ کو لوکل نہیں لے کے جاؤں گے آج میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ٹیکسلا اور اسلامباد میں اس لیے جا رہی تھی بیسیکلی میرا کام تو زیادہ ٹیکسلا میں تھا کیونکہ مجھے نہ انڈور فاؤنٹین چاہیے تھا جو میں نے یہاں پہ ڈھونڈا ہے تو مجھے نہ اپنی مرضی کا ملا ہے اور قیمت بھی کافی زیادہ تھی جو کچھ مجھے مل بھی رہے تھے اور پسند کی بھی نہیں تھے تو مجھے یہاں پہ کسی نے بتایا کہ ٹیکسلا میں ملتے ہیں جہاں پہ سٹرون ورک ہوتا ہے تو آپ وہاں سے بتا کریں میں نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر مل گیا نصیب میں ہوا تو مل جائے گا تو بس جی میں گھر سے نکل پڑی ہوں اور اسلامباد بھی جانا تھا کیونکہ کافی عرصے سے جب سے آگ لگئے سنٹورس میں سنٹورس کا میں نے دیدار نہیں کیا نہیں جی یہ ایک مزاق ہے اصل میں یہ تھا کہ مجھے آج کل جیسے سیلے لگی ہوئی ہیں تو مجھے تھا کہ اگر کچھ مجھے سنٹورس میں بھی مل جاتا ہے گھر سے گھر کے متعلقی باقی شاپنگ آج کل میں نے اپنی بلکل بان کی ہوئی ہے تو گھر کی چیزیں میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے یہ تھا کہ اگر مجھے کچھ مل جائے تو بس جی اس کے لیے میں نکل پڑی ہوں ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کیا کیا ہوا ہے کس طرح ہوا ہے وہ تو آپ کو نظر آتا ہی رہے گا لیکن بعد میں آج الگ ٹاپک پہ کروں گی کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے اپنی ویڈیو میں آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو جاننا ہو کہ تھرو آؤٹ میری جرنی کیسی رہی ہے گھر بنانے کی اور کیا میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں کیا چیزیں میں نے اس میں اچھی کی ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی اور میرا دل بھی کر رہا تھا لیکن ایسے نہیں تھا مجھے تھا کہ میں آرام سکون سے ایک ایک پوائنٹ یوں پر سوچ کے اچھے سے آپ سے بات کروں گی لیکن میری ایک بہن ہے شمائلہ کافی انہوں نے مجھے ڈی ایم کر کر کے اور کومنٹ بھی کرتی رہی ہیں کہ آپ یہ ضرور شیئر کریں مجھے جاننا ہے تو لیکن میں ان کو یہ کہہ رہی تھا کہ تھوڑے دن ٹھہرے تو وہ تھوڑا مجھ سے ہفا ہو گئیں گے تو پلیز آپ ہفا نہ ہو یہ مطلب میں آج ہی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں ویسے تو خیر میں خود اتنی کوئی بڑی وہ نہیں ہوں مجھے میرے سے تو چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں لیکن آپ کا بہت شکریہ پھر بھی آپ نے اتنی مجھے عزت دی آپ نے کہا نہیں مجھے آپ سے جاننا ہے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ پھر بھی شیئر کر دیتی ہوں اچھے جی سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ اس چیز کے اوپر تو ہم سب کا ایک متفکر آیا ہے نا کہ جو انٹوں اور پتھروں سے گھر مکان بنتا ہے وہ آپ کو مرد بنا کے دے دیتا ہے لیکن اس مکان کو گھر عورت ہی بناتی ہے اب عورت اس کو اپنے سلیکے سے اپنے طریقے سے بناتی ہے اس میں کچھ رنگ بھر دیتی ہے اپنے اپنے حساب سے ہر عورت اپنے گھر کو بہت اچھے سے سجاتی ہے اور اس کا حیال رکھتی ہے تو میرا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ گھر بنا رہے ہیں جیسے میں اپنے کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گھر جب بنانے کا ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے بنانا ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ ہے کہ میں شاپنگ کی بہت شکین ہوں کپڑوں کی سپیشلی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کپڑے میرے پاس جہاں سے بھی پیسے بچتے ہیں میں کپڑوں کے اوپر لگا دیتی ہوں یہ بہت بری عادت ہے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن میرے سے نہیں رکھتا ہاتھ تو میں نے سب سے پہلے سب سے پہلا جو کام کیا ہے میں نے اپنی وہ والی شاپنگ انٹرول کی ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر اس معاملے میں میری یہ ایک بات اچھی ہے کہ جب میں دل سے کہہ دیتی ہوں کہ یہ کام میں نہیں کرنا تو میں رک جاتی ہوں تو میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گی اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت بھی ایکسٹرا کہیں آپ لگا رہے ہیں آپ کو جس چیز کے بغیر آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے میرے حال سے وہ تھوڑا سا پیچھے کرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے اور اس دور میں اگر آپ کو اپنا گھر کے ساتھ تھوڑی بہت سے جاوٹ کرنی ہے یا کچھ کرنی ہے تو پیسے تو لگتے ہیں دیکھیں یہ تو ہے تو اب کارون کا حزانہ تو ہے نہیں کہ ہم لوگ شوک بھی پورے کریں اور پھر کہیں کہ ہم لوگ گھر کی چیزیں بھی اس طرح لے کے چلیں گے تو ایسے نہیں ہوتا تو میں نے جی سب سے پہلے اس کا بیسٹ آپشن جو میرے اوپر کام کرتا ہے میں نے کپڑوں والی دکانوں میں جانے ہی چھوڑ دیا نہ دیکھوں گی تو نہ خرید ہوں گی تو میرا آپ کے ساتھ بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ فوکس رہے ہیں اگر تو آپ لوگوں نے جو کام کر رہے تو آپ اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس رہے ہیں بجائے کے اردگرد کے آپ شاپ میں گھسیں گے تو یہ ہمورٹوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم ہم کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے یہاں سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا پھر میں نے اپنا ایک بجٹ بنایا اور اس بجٹ میں جو میرے پاس ایکسٹرا بجٹے تھے یا کہیں میں نے کچھ کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی یا کچھ بھی اس طرح کی تو وہ چیزیں میں نے سٹیپ ویڈ ڈیوائٹ کر لی ڈیوائٹ کر لی میں نے رکھے اس میں سب سے پہلے مجھے جو چیز خریدنی تھی جو سب سے بڑی جو میں نے خریدنی تھی مجھے رگز کیونکہ میں نے سارے گھر میں ماربل اور ٹائلز لگائے ہیں تو مجھے تھا کہ میں نے رگز اور کارپٹ مطلب جو رگز ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہے تو میں آپ کو یاد ہوگا لاہور جب گئی تھی تو میں نے وہاں سے خرید کے لیے آئی اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس وقت کی قیمتوں میں اور آج کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے حالت کہ ساتھ آٹھ مہینے پہلے کی بات ہے لیکن آپ سب کے سامنے پاکستان کا حالات ہے پاکستان کی ایکانومی کے درجاری سب کو پتہ ہے تو مطلب وہ تو خیر ایک الادہ ویسے تو خیر میں یہ کہوں گی کہ میں نے سب سے اچھا کام جو اپنی مطلب اس سارے اس میں کیا ہے کہ میں نے وہ رگز لائی ہیں میں نے سارے گھر کیلئے کہیں گے آپ خود سوچیں اگر میں آئی لینے لگتی تو مجھے لگتا ہے میں آدھی بھی نہ لے پاتی کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اچھا یہ کام جب میں کر کے رہی ہوں تو سیکنڈ میں نے کیا کیا کہ میں نے اچھا اس میں میں نے ایک پلاس پوائنٹ کہہ لے اور ایک میرا آپ مائنس کر دے کیونکہ تھوڑا سا یہاں پہ میں نے ایکسٹرا یہ کر دیا کہ ساری میری سردیوں کے بیٹشیٹیں لے لی تھی ٹھیک ہے سردیوں میں اب آپ کو پتہ ہے پانچ بیڈروم بن رہے ہیں تو پانچ بیڈروم کے لیے آپ کو چاہیے تو ہوتی ہیں بیٹشیٹس اور یہ اس طرح کی چیزیں اور مجھے تو ہے کہ اچھی والی ہوں اور میں دیکھتی رہی ہوں ساتھ میں کہ سیل کب لگ رہی ہے جب جب سیل لگتی تھی تو میں اس وقت وہ چیزیں ساتھ ساتھ خریدتی رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے برینڈز کی قیمتیں کافی زیادہ ہوتی ہیں تو مجھے کوئی جلدی تو تھی نہیں کہ مجھے جلدی چاہیے تو میں آرام سکون سے دیکھتی رہی ہوں اور جس برینڈ کا میں سب سے پہلے اس کو سرچ کرتی تھی نیٹ کے اوپر اچھے سے میں آرام سے دیکھتی تھی بیٹھ کے نیٹ کے اوپر اور جو چیز مجھے پساند آتی تھی پھر میں لائف جا کے دیکھتی تھی اور اگر وہ لائف بھی اتنی اچھی لگ رہی اور قیمت بھی مناسب ہو تو میں پھر لے لیتی تھی تو اس طرح میں نے دوسری چیز میں نے اپنے ساتھ کی یہ والی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیٹ چیٹس اور اس طرح کی چیزیں پلو ہو گئے ساتھ میں مطلب اسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں پھر آ جاتے ہیں کراکری پہ اچھا کراکری کا میرا سین یہ تھا کہ جو کراکری ہے میں نے بہت ساری میں ساتھ ساتھ لیتی رہتی ہوں میری ایسے بھی عادت ہے جب بھی میں گروسری کے لیے جاتی تھی تو میں اپنا بجٹ اتنا رکھتی تھی کہ پانچ سے دس ہزار میرے پاس بچے اور میں کوئی ایک چیز یا دو چیزیں لے لیتی تھی تو اس طرح کرتے کرتے میرے پاس کافی زیادہ کراکری ہوگی تھی لیکن دیکچے یا کچھ ایسی چیزیں جو مجھے چاہیے تھی پھر میں نے وہ لی ٹھیک ہے تو یہاں تک آتے آتے ہیں میرے ساتھ ہو گیا مطلب اچھا خاصا میرا کام کہہ رہے ہیں کام ہو گیا تھا اب میرا جو کام تھا مجھے لینے سے ڈیکور آئیٹم یہاں پہ میں نے غلطی کی ہے جو میں نے غلطی کی ہے اب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے تھا کہ مجھے جس ٹائم ڈیکوریشن پیسز میں جب لاہور گئی تھی کافی مجھے ریزنیبل پرائز میں مل رہے تھے لیکن میرے دماغ میں ایک چیز آ رہی تھی اوور سمارٹ ہم لوگ کبھی ہو جاتے کہ اب بھی لے کے رکھوں گی ٹوٹ جائیں گے یہ ہوں گے وہ ہوں گے اور اب جب میں خریدنے گئی ہوں آپ یقین کریں کہ کوئی چیز اگر دھوزار کے اس وقت مجھے پڑھ رہی تھی تو ابھی پائن سے کم نیچے نہیں ہے مطلب یہ حالات ہو گئے ہمارے ملک کے اور خیر اس بات پہ میں کیا ہی رو ہوں اور کیا ہی وہ کروں کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہو رہے تو لیکن ڈیکوریشن پیسز کا میرے نظر میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ نے مطلب دیکھیں آپ بیڈ خالی تو نہیں بچھا سکتے نا بیڈ شیٹس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے رکس کے بغیر بھی گزارا نہیں کروکری کے بغیر بھی گزارا نہیں لیکن ڈیکور آئیٹم کے بغیر آپ شروع میں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے لینے ہی لینے ہے میں نے ہیر پھر بھی لیے کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اب اگر میں نہیں لوں گی تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اور زیادہ قیمتیں بڑھ جائیں یا کچھ اس طرح تو میں نے تو ہیر لے لیے لیکن آپ کہہ سکتے کہ جتنا میرا تھا میں نے ہنڈرٹ پرسنٹ چیزیں ابھی بھی نہیں لیے میں نے ففٹی پرسنٹ چیزیں لیے اور ویسے بھی آپ ڈیکور پیسز کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو تب پتہ ہوتا ہے کہ کونسی چیز اب یہاں پہ اچھی لگے گی یہ ہمیں لینی چاہیے تو اس کا یہ میرا مائنڈ سیٹ ہمیشہ سے یہ تھا اور اسی چیز میں میں نے تھوڑا سا نقصان بکھایا ہے اب آ جاتے ہیں میں اپنے نیگٹیف پوائنٹ پہ آپ کو آتی ہوں کہ میں نے غلطیاں کہاں سے کی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ڈیکور پیسز کچھ جو تھی میرے مائنڈ میں کلیر چیز ہے کہ یہ تو میں نے لینی لینی ہے تو وہ چیزیں میں نے جب اس فقت مجھے اچھی قیمت پہ مل رہی تھی تو میں لے لیتی لیکن میں نے نہیں لی سب سے پہلی غلطی ہے دوسری غلطی بیٹ شیٹوں کے معاملے میں ایکسٹرا میں سمارٹ ہوگی تھی میں نے زیادہ سردیوں کی لے لی اب جب تک میرا گھر بنے گا سردیاں جا رہی ہوں گی تو مجھے گرمیوں کی چاہیے ہوں گی زیادہ اب سردیوں اور گرمیوں کی بیٹ شیٹوں میں فرق تو کچھ نہیں ہوتا کوٹے نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ رضائی کے کور ساتھ میں جیسے میں لیتی ہوں سردیوں کی بیٹ شیٹوں کی تو اس میں زیادہ میری یہ ہوتی ہے کہ جو فٹیڈ شیٹیں ہوتی ہیں پلین شیٹیں ہوتی ہیں وہ میں لیتی ہوں اور گرمیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پرنٹیڈ ہوتی ہیں تو ساتھ میں سمپل کمفرٹر یا کچھ بھی تھرو وغیرہ ایسی چیزیں تو یہ تھوڑا سا میرے سے غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں نے مکس میچ کر کے لے لی تھی اس وقت بھی میں نے اتنا دماغ دڑایا ہے کہ تھوڑا سا میں نے یہ کیے لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ شاید میں ایک ایک لیتی تب بھی گزارا ہو جاتا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال کام آ جائے گا اور یہ والی جو غلطیاں یہ میں نے کی ہیں اور میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ بھی میری تشکین ہے کہ رضائی کے کور بھی ساتھ ہو اور بیٹشیٹ بھی ساتھ ہو تو کبھی بھی آپ ذہن میں یہ نہ رکھے گا کہ جیسے ہم لوگوں کا کلیر تھا کہ دسمبر میں ہم لوگوں کا گھر بن جائے گا اور اب بھی آپ کو پتہ ہے فروری کبھی انڈ ہونے والا ہے تو کئی مارچ میں جا کے میں شیفٹ ہوں گے دو مہینے کا مارجن آپ لوگ ذہن میں کھلا لے کے چلیے گا اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ گرمیوں کے حساب سے ہم نے ساری چیزیں لینی ہے نہیں کیونکہ جب آپ شروع میں ہوتے ہو تو آپ کے پاس لازمی بات ہے بجٹ آپ نے ایک سیونگ کی ہوتی ہے تو وہ سیونگ آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ آپ اس طرح انویسٹ کرو کہ دونوں سیزن میں وہ چل جائے اب آپ کو میری شاید بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور ہاں جی پلاس پوائنٹ اور میرا سب سے بڑا یہ ہے کہ میں نے شاپنگ کپڑوں اپنے کپڑوں کے اوپر اتنا میں نے کنٹرول کیا ہے اور اس چیز کے اوپر میں بہت خوش بھی ہوں کیونکہ انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے سب کو دیکھ کے کہ اب میں انشاءاللہ آگے کپڑوں کے اوپر کنٹرول کر سکوں گی کیونکہ یہ میری آپ کہہ سکتے ہیں کمزوری ہے نہ مجھے جھوٹوں کا شوک ہے نہ مجھے جیولری کا کسی چیز کا نہیں ہے لیکن کپڑے میری بہت بڑی کمزوری ہیں لیکن اب اگر میں نے کنٹرول اپنے آپ کو کر لیا ہے تو انشاءاللہ مستقبل میں ہم لوگ ضرور کنٹرول کر لیں گے میں مطلب کر لوں گے اچھے جی چلیں ٹاپک کب ہتم ہو گیا آپ کو میری باتیں اب اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی شمائلہ آپ کو کوئی گلہ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر نہیں کیا تو ابھی میں نے آپ کے ساتھ سارا اپنے ایکسپیرینس شیئر کر دیا کہ ایسے ایسے میں لے کے چلیں ہوں چیزوں کو ایسے ایسے سٹیپ میں میں نے ہر چیز کو ڈیوائٹ کیا اور یہ نہیں ہے کہ ایک بار میں سارا جا کے نہیں آپ آہستہ آہستہ آرام آرام سے سلولی آپ نٹ کے اوپر سرچ کریں آپ ہر جگہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو بہتر چیز ملتی ہے کیونکہ ٹائم کا تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹائم تو آپ کے پاس کھلا ہے تو آپ آرام سے جہاں سے آپ کو چیز اچھی ملتی ہے آپ اپنے حساب کی وہاں سے لیں اچھا جی اب آج جاتے ہیں ویڈیو کی طرف تو میں سنٹ آریس گئی ہوں اور میں نے فاؤنٹین بھی دیکھا ہے وہاں پہ تو ایک آن مجھے اچھا بھی لگ ہے آپ دیکھیں مجھے اس وقت سمائی نہیں آ رہی تھی ہم لوگ ایک دو دنوں میں منگوا لے تو چلے ہو گیا مسئلہ اس کے بعد میں چلے گی سنٹ آریس اور سنٹ آریس میں میں نے جیسے میں نے کہا سیل لگی ہوئی تھی اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے پاس آگے گرمیوں کا تو اس طرح کچھ نہیں ہے تو میں دلیلین کمپنی جو میری آل ٹائم فیوریٹ ہے مطلب بیٹ شیٹس کے لیے اور آئیڈیاز ان دونوں سے میں نے بیٹ شیٹیں لے لی ہیں اچھی مناسب اب بھی میں نے بہت زیادہ مینگی والی نہیں لی ہے کیونکہ وہی بات ہے ویسے بھی بچےوں کا گھر ہے آپ کو پتہ ہے اور دوسرا یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو اس لیے وہ ساتھ میں میں نے لے لی تو بس یہ سب کیا کورٹن کی لی ہے ویسے بھی مجھے کورٹن کی اچھی لگتی ہیں تو جو جو میں نے لینا تھا مجھے مل گیا اور اب بھی بھی آپ اپنے بہن کے کمال دیکھیں 50% آف تھی ہر جیگہ پہ میں کپڑوں کی ایک دکان میں نہیں گھسی ہوں ٹائم بھی میرے پاس بہت تھا لیکن میں ایک دکان پہ نہیں گھسی ہوں میں سیدھی ناک کی سیدھ پہ گئی ہوں جو جو چیز مجھے چاہیے تھے یہاں سے اسلام بار گئی ہوں لیکن میری آپ ذرا میری برداشت کا آپ لیول چیک کریں کہ مجھے تھا کہ کسی ایک شاپ میں اگر میں گھس گئی بس جی میرا تو کام ہو جانا ہے میں نے کہنا نہیں میں دوسری پہ بھی جاؤں گے میں تیسری پہ بھی جاؤں گے اور پھر میں نے سارے پیسے وہاں پہ ڈال دینے تھے اور بس یہ میرے ساتھ ہو جاتا تو اس لیے فوکس رہنا یہ والی ٹپ تو آپ اپنے پلو سے بان لے کہ آپ فوکس رہیں گھر سے جس چیز کے لیے جائے نہ کسید بھی وہاں پہ جائے ارگر دیکھیں بھی نہ آپ کو کوئی مفت میں بھی اگر بانٹ رہا ہونا تو پلیز وہاں پہ نہ دیکھیں تو بس یہی تھی میری ویڈیو امید کے اتنیوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور اجازت دیجئے اللہ حافظ